بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ بنانے لگا ہوں میں کیونکہ پسیزاتی مستشیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ بقائدہ پروپر ڈیلی بیسیس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو آج الحمدللہ جی میں آپ کو نوبر کے بریڈنگ پروگریس کے بارے میں بتاؤں گا کافی ماشاءاللہ جو ہے وہ چکس سیلپ ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی پیرز کے دوسرا تیسرا کلچ جو ہے وہ چلز ہے لینگ آئی ہوئی ہے انڈے دیں ہیں ماشاءاللہ سے تو جو چکس ہیں وہ تقریباً سیلپ ہونے والے ہیں کافی زیادہ پیرز کے ماشاءاللہ بوکسز سے تقریباً باہر آنا شروع ہو گئے ہیں تو سارے میں آپ کو چکس بھی دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈے بھی دکھاؤں گا جن کی لینگ آئی ہوئی ہے تو الحمدللہ جی یہ سارے ماشاءاللہ پیرز ہیں بیک سیگرز پہ میں نے جو ہے وہ سردی زیادہ ہوگونی شروع ہو گئی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وینٹی لیشن جو ہے وہ صرف جالی والا کپڑا لگا ہوئے ہیں اس کو میں کور نہیں کرتا نہ دن کے ٹائم اور نہ رات تو ایسی یہ سارا دن ساری رات ایسی ہی رہتا ہے تو یہ جو ہے وہ الحمدللہ پیرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ بلکل ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں چکس جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہترین ان کی گروہت ہو رہی ہے اب کیونکہ ایک یہ میں نے راڈ لگا دیا صرف اور وہ بیک سیٹ پہ آپ کو بلب چل رہے ہیں نظر آ رہے ہوں گے تو دو بلب لگائے ہیں میں نے دو دو سو وارڈ کے اور یہ ایک راڈ چل رہا ہے ہزار وارڈ کا یہ ہے تو ماشاءاللہ بہترین ٹمپریچر مینٹین ہوا ہوا ہے کمرے میں حالانکہ میں نے کوئی جو ہے وہ نہیں لگایا ہوا ٹمپریچر میٹر نہیں لگایا ہوا تو پھر بھی آپ برڈز دیکھ لیں ماشاءاللہ بہترین ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں چکس جو ہیں وہ ان کی گروہت ماشاءاللہ بہترین ہو رہی ہے وینٹیلیشن بہت ضروری ہے یہ راڈ صرف اس وجہ سے میں نے لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہر وقت جو ہے وہ یہ وینٹیلیشن کھلی ہوتی ہے کوئی کپڑا نہیں اس کے وہ آگے میں لگاتا ہے یہ صرف جالی والا کپڑا ایک لگا ہوا ہے وہ بھی صرف مچھر کی وجہ اس کے مچھر وغیرہ نہ آئیں باقی یہ دن ہو رہا تو جتنی مرضے سردی ہو یہ لازمی ایسے ہی رہتا ہے آپ نے بھی جو ہے وہ بلکل پیک نہیں کرنا اگر پیک کیا ہوا ہے تو اپنی وینٹیلیشن کو درست کریں کیونکہ زہاری سے بعد جس نے جو ہے وہ پیک کیا ہوگا اس کے پاس جو ہے وہ ڈیٹ ان شیل جو ہے بہت زیادہ ہو رہا اور بچے بھی اکسپائر ہو رہے ہوں گے الحمدللہ جی یہ وینٹیلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ چکس بالکل بھی جو ہے وہ اکسپائر نہیں ہو رہے اور ڈیٹ ان شیل کا بھی کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں آ رہا تو شروع کرتے ہیں وڈیو آپ کو بریڈنگ پروگرس دکھاتا ہوں تو یہ ما شا اللہ پیرز لگے ہوئے ہیں شروع سے آپ کو کیج نمبر فرسٹ سے آپ کو دکھانا شروع کروں گا اور یہ ہمارا ما شا اللہ راہ کا پیر بوکس لگا دیا ہوئے اور اس کو بھی جو ہے وہ فیمل بوکس کے اندر رہ رہی ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ اس کی بھی لینگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ آجی ما شا اللہ کیج نمبر فرسٹ اس سے آپ کو شروع کرتا ہوں اس کا جی ما شا اللہ اس نے جو ہے وہ سیکنڈ کلچ کے لینگ کر رہے ہیں یہ پیر اس نے الحمدللہ سپلیٹ سپلیٹ کا پیر لگا ہوئے ہیں بلو فشری سپلیٹینوں کی جو ہے وہ فیمل اور پار بلو سپلیٹینوں کا مل ہے اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو انڈے آئے ہوئے ہیں اس کے ما شا اللہ سے تین چھار انڈے اس نے دے دی ہوں میں تو یہ دیکھیں الحمدللہ جی یہ ما شا اللہ چار انڈے دے دی ہیں اس نے چوتھا انڈا اس نے آج ہی دیا ہے تو اس کے بعد دوسرا نمبر کیج نمبر دو وہ پیر سامنے چلا گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ الحمدللہ اس کے نیچے جی جب اس نے پہلا کلچ کیا تھا یہ لاسٹر کا بریڈر پیر ہے البائنو ریڈ آئی کی فیمل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور پار بلو سپلیٹینوں کا مل ہے اس کے انڈے فوسٹر کر دیئے تھے اور اس کے نیچے میں نے جو ہے وہ پیل فلو سپلیٹ کا جو ہے انڈے جو جس کے تھے یہ اس کے نیچے ہی کیج ہے کیج نمبر تھری اس کے انڈے اس کے نیچے فوسٹر کر دیئے تھے کیونکہ یہ بچے بہت اچھے ما شا اللہ پالتی ہیں تو اب یہ بھی دکھاتا ہوں اس کے نیچے یہ جو ہے پیل فلو کے بچے ہیں ما شا اللہ یہ دیکھیں جی یہ سیلف ہونے کے قریب ہیں بلکل باہر آنا تقریباً شروع ہو گئے ہیں ما شا اللہ پہلے کلچ میں ایک پار بلو پیل فلو وییویل بچے آیا تھا اور باقی کے تین بلو پوسیبل پیل فلو کے بچے آیا ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک جو ہے وہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں جو وییویل آیا ہے بچہ یہ دیکھیں میں ایک منٹہ آپ کو ایک پکڑ دوں یہ دیکھیں ما شا اللہ اس کے کلر دیکھیں کتنا ڈارک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کے لائٹ کی ایشو ہو سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہا ہوں اس کی پیل دیکھیں کتنی ڈارک ہے یہ دیکھیں جی پار بلو پیل فلو ویویل بچہ پہلے کلچ میں دیا تھا یہ دیکھیں باقی تین بلو آیا ہیں بچے جو کہ پوسیبل پیل فلو ہو جائیں گے اس کے بعد جی اس کو کیج نمبر تھری کے چلتے ہیں تھری میں اس میں جی سپلٹ ٹو سپلٹ پیل فلو کا پیر لگا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ پار بلو سپلٹ ٹو پیل فلو کی فیمل ہے اور بلو سپلٹ ٹو پلائن سپلٹ پیل فلو کا مل ہے الحمدللہ جی اس نے بھی جو ہے وہ سیکنڈ کلچ کی لینگ کی ہوئی ہے اس کا ایکچلی تھرڈ کلچ چل رہا ہے جو سیکنڈ کلچ تھا اس میں تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا میرے سے تو وہ ڈیڈ ان شیل ہو گئے تھے سیکنڈ کلچ تھا تین انڈے دیئے تھے اس میں اور اب یہ ماشاءاللہ تیسرا کلچ ہے اور ماشاءاللہ جی اس کی لینگ چیک کریں ماشاءاللہ پانچ انڈے دیئے ہیں اس نے اور امید ہے کہ ایک دو انڈے بھی اور دے گی تو یہ اس کا ایک تھرڈ کلچ ہے بہترین ماشاءاللہ اس کی پروگریس ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد جی کیج نمبر فور اس میں جی جو کنفرم تو نہیں ہو سکا اس میں لگا ہوا تھا یہ آپ کو میرا خیال ہے پیر اندر بٹھا وہ سامنے اس کا میل ہے یہ دیکھیں اس میں پیر لگا ہوا ہے پیر البائنو ریڈ آئی کی البائنو ریڈ آئی پوسیبل بلو ٹو کا میل تھا اور اس میں لگی ہوئی تھی سپلٹ البائنو کی فی میل دیئے میں نے اس کو اس نے دو کلچ کیے تھے تو انفرچنیٹلی جو پیر تھا جو وہ پروپر بونڈ سا فیڈ بھی کرواتے تھے لیکن فی میل کروس نہیں ہوئی تو جس وجہ سے اس نے دونوں دفعی انفرٹائل انڈے دیئے تھے تو پھر اس کے نیچے میں نے کسی دوسرے پیر کے ایکس فوسٹر کر دیئے تھے وہ کیج نمبر سکس کے میں نے فوسٹر کیے تھے جس میں جو ہے وہ ڈیڈی گرین سپلٹ پیل فیلو کی فی میل اور پاربلو سپلٹ پیل فیلو کا میل تھا وہ اس کے نیچے فوسٹر کر دیئے تھے تین ایک تھے تین بچے نکرے تھے ایک انفرچنیٹلی ایکسپائر ہو گیا تھا تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ فی میل اندر یہ ہے اور بچے دیکھیں دو پوسیبل پیل فیلو کے بچے ہیں اور یہ ایک جو کریمینو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کسی دوسرے پیر کے ادھر فوسٹر کی ہوئے یہ جو ہے وہ کریمینو جو ہے جو میں نے ایک ویڈیو بھی پروپر بنائی تھی وہ لاسٹ میں جو کیج ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ پیر اس کی فلائنگ بلکل بھی نہیں ہے یہ الحمدللہ اس کا پیر ہے جی اس کا سوری بچہ ہے کریمینو نکلا ہے ایک ہی بچہ اس کا ہیچ ہوا تھا جو میں نے ادھر فوسٹر کیا ہوئے ماشاءاللہ دیکھ لیں لوگ ان کو جو ہے وہ جن کی فلائن ہی ہوتی ان کو بلکل بیکار برڈ سمجھتے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ اس کا بچہ ہے یہ دیکھیں تو یہ تھا جی کیج نمبر پور آگے چلتے ہیں جی کیج نمبر پائیو میں کیج نمبر پائیو میں جو پیر لگا ہوئے ہے البائنو ریڈ ای کا میل ہے اور پاربلو سپلٹینو کی فی میل ہے یہ ہے جی پیر یہ دیکھیں الحمدللہ جی اس کا بھی سیکنڈ کلاچ چل رہا ہے ماشاءاللہ اس نے بھی چار پانچ انڈے دے دی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ کو شاید نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس نے تھوڑی سی نیسٹنگ اوپر نیچے کی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی بعد میں سیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس نے انڈے دبا دی ہے نیچے تو اس کو بھی سیٹ کرتے ہیں بعد میں اس کے بعد جی کیج نمبر سکس ہے ڈیڈی گرین سپلٹ پیل فیلو کی فی میل ہے اور پاربلو سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے یہ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہترین سائز پیر کا بہترین اس کی جو ہے وہ ہیلتھ ہے یہ دیکھیں اس نے بھی ماشاءاللہ تھرڈ کلاچ کی لینگ کی ہوئی ہے پہلے کلاچ کے جو بچے ہیں وہ کیج نمبر ٹوئنٹی ٹو میں وہ بھی آگے چل کے دکھاؤں گا دوسرے کلاچ کے یہ دو بچے پوسیبل جو کہیں ہیں ویجوال کوئی نہیں آیا اور اس میں اب اس نے تیسرا کلاچ کیا ہوئی ہے ماشاءاللہ لینگ بلکل سارے ایکز میرا خیال ہے تقریبا دے دیئے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانچوہ انڈہ ماشاءاللہ آج ہی اس نے دیا ہے یہ دیکھیں چار انڈے تھے کل آج پانچوہ بھی دے دیا ہے اور ماشاءاللہ اس کی جو جھولہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے امید ہے کہ ایک دو انڈے اور دے گی آگے جی کیج نمبر سیون ہے اس میں البائنو ریڈ آئی کا میل ہے اور البائنو سپلیٹینو کی فیمیل ہے اس کے نیچے بھی اس کے دو چکس اس کے اپنے ہیں باقی الحمدللہ کوسٹر کیوں ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں ریڈ آئی بچہ کوئی نہیں ہے اس میں جو ہے وہ اس میں دو بچے جو ہیں وہ اس پیر کے ہیں کیج نمبر ون کے جو کہ پوسیبل انہوں ہو گئے ہیں بلو فشری نکلی ہیں اور دو بچے جو ہیں کسی اور پیر کے ہیں اور باقی اس کے اپنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین گروت تو اس کے نیچے جی کیج نمبر ایٹ کیج نمبر ایٹ کھالی ہے آگے کیج نمبر نائن جس میں سپلیٹ ٹو سپلیٹ کا پیر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں البائنو ریڈ آئی البائنو سپلیٹینو کا میل ہے اور پارگلو سپلیٹینو کی فیمیل ہے ماشاءاللہ اس نے پہلا کلاچ کے بچے نکالی ہوں اور اس کے نیچے میں نے ایک اور پیر کے کیج نمبر ٹویٹی ٹو کے جو ہے وہ انڈک پوسٹر کیے تھے اس کے ماشاءاللہ بچے ہیں یہ دیکھیں بچے میں آپ کو وہ سٹول پہ کھڑا ہونا پڑے گا سٹول ادھر کر کے پھر دکھاتا ہوں یہ یہ میں سٹول پہ چڑ گئی ہوں یہ دیکھیں سوری یہ والا کیج نمبر لائن یہ دیکھیں پیر یہ سامنے بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بچے ہیں اس کے یہ دیکھیں سیلف ہو گئے ہیں تقریباً باہر نکل گئے ہیں بچے دو یہ دیکھیں وہ سامنے یہ دیکھیں تھوڑی سی پیر نے پلکنگ کر دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین گروت تین بچے اس کے اپنے ہیں جو کہ وائلٹ پاربلو تینوں نکلے ہیں پوسیبل انوں ہو جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ دو تین بچے کیج نمبر ٹوئنٹی ٹو کے ہیں اس کے بعد جی کیج نمبر ٹین ہے یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ لٹینو فشری ریڈ آئی پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اور البائنو سپلی ٹینو کی فی میل ہے یہ پیر ہے یہ دیکھیں اس کا بھی ماشاءاللہ سیکنڈ کلچ چل رہا ہے پہلا کلچ اس کا انفرٹائل گیا تھا سیکنڈ کلچ میں یہ ماشاءاللہ اس نے بھی جو ہے وہ آج چوتھا انڈہ دیا ہے کل تک اس کے تین تھے ایک دو انڈے اور دے گئی ماشاءاللہ اس کے بعد جی کیج نمبر ٹالیون یہ دیکھیں اس میں ڈیکینو کی فی میل ہے اور کریمینو کا میل ہے ماشاءاللہ اس کا بھی سیکنڈ کلچ ہے پہلا کلچ اس کا بھی انفرٹائل گیا تھا اور پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے بھی جو ہے وہ لیں کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ انڈے دیئے ہوں میں اس نے بھی آپ کو یہ آپ دیکھیں اچھا اس پیر کے اس فی میل کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں اس پیر اس فی میل کی جو ہے وہ اس کلاچ سے پہلے اس نے دو انڈے دیئے تھے جو کہ ایک انڈہ اس کا نا وہ ہو گیا تھا ایک بائنڈنگ ہو گئی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بائنڈنگ کوئی ہو جائے برڈ کو کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے اگر آپ خود انڈہ اس کا نکال سکتے ہیں تو انڈہ خود نکال لیں ادروائز کسی جو ہے وہ ایکسپیرینس بھائی کی مدد لازمی لے لیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ایک بائنڈنگ ہوئی تھی میں نے بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو ماشاءاللہ سے میں نے کیا کیا ہے اس کو فی میل کو آرام سے پکڑا ہے انڈہ تھوڑا سا پیچھے سے پش کیا ہے پریس کیا ہے کوئی میں نے کسی قسم کی جیل نہیں لگائی اس کو پانی پانی میں ڈپنی کیا آرام سے آپ نے آشتہ سے اس کو اینڈ کو پش کرنا ہے رام سے انڈہ باہر آجائے گا تو ماشاءاللہ سے کوئی میں نے اس کے بعد اس کو جو روٹین کل دے کہ کوئی کوئی سپارک نہیں دیا کوئی ایکسٹر ویٹی وائٹمین نہیں دیا میڈیسن نہیں دیا تو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور ایک ہفتے میرا خیال ہے ہفتے ڈیڑھ کے بعد اس نے دوبارہ لینگ شروع کر دی تھی تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو دکھایا پانچ انڈے اس نے دیئے ہمیں ہیں اس کے بعد جی کیج نمبر ٹویلو جس میں جی کریمینو کا میل ہے اور یہ سامنے فیمیل بیٹی ہوئی ہے جو کہ گرین سپلٹ اینو اور سپلٹ پوسیبل بلو ٹو کی تھی فیمیل لاسٹ ایئر کی تھی کنفرم نہیں تھی کہ یہ بلو ٹو ہے کے نہیں اس کا سیکنڈ کلچ ہے پہلے کلچ میں اس نے اس کا ایک بچہ سروائیب ہوا تھا جو کہ بلو فیشری ہے جس سے وہ نہیں ہو سکتا کنفرم کہ یہ بلو ٹو ہے کے نہیں لہٰذا یہ اس کا سیکنڈ کلچ کے بچے ماشاءاللہ تھا دو بچے اس کے نکلیوں میں ہیں جو کہ دونوں کے دونوں ریڈ رہی ہیں اور باقی اس کے نیچے دوسرے پیر کے فوسٹر کیوں میں ہیں یہ دیکھیں گے الحمدللہ پانچ بچے ہیں اس کے نیچے جو کہ دو اس کے اپنے ہیں دونوں ریڈ رہی ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ دو بچے وہ کیج نمبر فرسٹ کے ہیں جس میں سے ایک ریڈ رہی آیا ہے اب وہ دیکھیں کون سا نکلتا ہے وہ کریمینوں نکلتا ہے یا البائنوں ریڈ رہی نکلتا ہے اور ایک جو ہے وہ بلیک آئی ہے جو کہ پوسیبل انہوں ہو جائے گا اور ایک بچہ جو سب سے بڑا ہے وہ اس پیر کا ہے کیج نمبر یارہ کا یہ دیکھیں پہلے کلچ کا جو تھا یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور بولیے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ جی پولٹری کے ملٹی وائٹمینز کام نہیں کرتے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بریڈ نہیں آتی صرف اور صرف امیونوٹون دے رہا ہوں اس کے لیے فرٹیلٹی کے لیے امیونوٹون پلاس جو ہے پولٹری کیا ملٹی وائٹمین میں بیٹا سوک سوپر دے رہا ہوں اور کیلشیم پی دے رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے ہاں نیچرل چیزوں میں مورنگا دے رہا ہوں اور کٹل بون فیش اور اگ شیل کا پاورٹر بنایا کہ میں نے مکس کیا ہوا ہے یہ تین چار پانچ چیزیں ہیں اور آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے جو ہے وہ پروگریس ہے اس کے بعد جی کیج نمبر 12 ہو گیا کیج نمبر 13 میں چلتے ہیں جی کیج نمبر 13 میں اپنے اس کے بچے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ پھر مجھے جو ہے وہ سٹول پر کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں پیر بیسے لگا ہوا ہے کریمین آسوری البائنو ریڈ ای کا میل ہے اور پاربلو سپلٹینو کی فی میل ہے یہ اسی سال کا جو ہے وہ پیر تیار ہوا تھا فرس بریڈ ہے اس کا بھی فرس کلاچہ ہے اس کے چکس پال رہی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی اس نے پانچ انڈے دیئے تھے پانچ کے پانچ بچے نکلے ہیں یہ دیکھیں جس میں سے یہ جو ہے ایک بلو فشری سپلٹینو ہے دو کریمینو ہے اور ایک البائنو ریڈ ای ہے اور ایک البائنو سپلٹینو ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین گروت اب دیکھیں جی یہ دیکھیں بہترین گروت بہترین سائز یہ دیکھیں کریمینو دیکھ لیں کتنے ڈارک کلر میں ہیں ماشاء اللہ سے اس کے بعد جی کیج نمبر فورٹین میں آپ کو دکھاتا ہوں کیج نمبر فورٹین میں جی البائنو ریڈائی کامیل ہے اور گرین پوسیبل اینو پوسیبل بلو ٹو کی فی میل ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی اس نے بھی جو ہے وہ پہلا کلچ کیا تھا تو وہ انفرٹائل گیا تھا کیونکہ یہ فرس ٹائم بریڈ تھی اس کی اور سیکنڈ کلچ اس کا آیا ہوگا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پانچ انڈے دے دی ہیں اس نے بھی پھر میں بتا رہا ہوں پانچ انڈے چار پانچ میکسیمم جو ہے وہ منیمم پانچ انڈے ہیں اور پانچ انڈوں سے کم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جو پورٹری میڈیسن جو ہے وہ کام نہیں کرتی اتنی پروگرس نہیں آتی آپ کے سامنے ہیں کسی قسم کا کوئی پورٹریڈ جو ہے وہ ملٹی ویٹمین استعمال نہیں کرتا ہوں میں آپ کو اینڈ پر دکھاتا بھی ہوں کہ واقعی میں بتا رہا ہوں جو ملٹی ویٹمین وہی استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں جی کیلچیم کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے کیلچیم کی آپ نے کمی نہیں ہونے دینی کیونکہ انفورچنلٹی جب پہلا کلچ میرا پاس برڈز نے کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ دوز میری سے تھوڑی سے کم رہ گئی تھی کیلچیم پی کی اور میں ایک شیل اور کٹل بانتش بھی استعمال نہیں کرتا تھا جس وجہ سے کیلچیم کا جو ہے وہ کمی کا ایشو آیا تھا تو جو میں نے تھوڑا سا بہتر کیا ہے اس کے دوز تھوڑی بڑھائی تھی تو ماشاءاللہ بہترین آپ کے سامنے پروگریس ہے اس کے بعد ہی کیج نمبر فیفٹین اس میں جی گرین سپلیٹینو وہ میل سامنے گرین سپلیٹینو سپلیٹ اپلائن پوسیبل بلوٹو کا میل ہے اور البائنو ریڈ آئی کی فیمیل دیوی ہے ماشاءاللہ اس کا بھی جو ہے فرسٹ کلچ ہے یہ پیر تھوڑا سا لیٹ چلا تھا میرے پاس بونڈ نہیں تھا ہو رہا تو لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے اللہ اللہ کر کے لگ گیا ہے لیں گے اس نے ماشاءاللہ سے پانچ انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ انڈے دیئے ہوئے ہیں وہ فیمیل ہے اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے یہ اگر ایک سپلیٹ فیمیل ہے تھوڑی سی تو اس کو تنگ نہیں کرتے آگے جی ماشاءاللہ سب سے بہترین پیر یہ کریمینو کے فیمیل ہے لاسٹیئر کی اور البائنو ریڈ آئی کا میل ہے لاسٹیئر کا لیکن یہ میں نے اس سال پیر بونڈ کیا تھا لاسٹیئر جو ہے وہ میل جو ہے وہ ایکسٹرا پڑا ہوا تھا تو پھر اس سال میں نے اس کو جو ہے وہ کریمینو کے فیمیل دے دی ماشاءاللہ چار کے چار بچے اس نے چار انڈے دیئے تھے پہلے کلچ میں چار کے چار ریڈ آئی جس میں سے جو ہے وہ یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہیں دو بچے اس کے نیچے فوسٹر ہے ماشاءاللہ چار بچے اس کے اپنے ہیں جس میں سے ایک کریمینو ہے تین البائنو رہ رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گروہ تھے ان کی دیکھ لیں آپ ان کی ہیلتھ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں ریڈ ٹو ریڈ بچے جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں سروائیو نہیں کرتے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے آپ کو دکھا رہا ہوں چار بچے اس کے اپنے ہیں اور دو بچے فوسٹر کیے ہوئے ہیں دیکھیں ریڈ ٹو ریڈ جو پیر لگا ہے اور جو ہے ریڈ ٹو ریڈ بچے پال رہا ہے وہ بھی چھے چھے بچے پال رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے گروہ تھے اس کے علاوہ جی یہ ایک میرا پوسٹر پیر ہے جو کہ بلکل بھی نہیں چل رہا یہ دیکھیں گرین فیشر انٹو بلو فیشر بلکل بھی نہیں چل رہا سیزن آدھا ہونے والا ہے ایک دفعہ بھی اس نے لیں نہیں کی اس کے بعد جی یہ ایک پیر ہے یہ بھی نہیں چل رہا پار بلو سپریٹ انو کی فیمیل ہے اور البائنو ریڈے کا میل ہے اس کو میں نے بوکس تھوڑا لیٹ دیا تھا لیکن بوکس دیا اور بھی کافی ٹائم ہو گیا لیکن کوئی پروگریس نہیں ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں نہ کوئی نیسٹنگ اس نے سیٹمٹ کی ہے نہ کوئی لائنگ آئی ہے کوئی شکر نہیں ہے اس کے بعد جی یہ بھی ایک فوسٹر کہلیں آپ کدھر گیا پیر وہ سامنے البائنو پوسیبل انو کی فیمیل ہے اور بلو فیشر پوسیبل انو کا میل ہے ماشاءاللہ اس نے بھی جو ہے میں نے پہلے کلچ میں اس کے نیچے دوسرے پیر کے انڈے فوسٹر کر دیئے تھے اور اب اس نے دوسرا کلچ دوبارہ کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں پانچ انڈے ماشاءاللہ تو یہ بھی کلننگ کے بعد میں جو ہے وہ باقی جب پیر کے جو اگز پورے ہو جائیں گے تو ان کے نیچے کسی دوسرے پیر کے فوسٹر کر دوں گا اس کے بعد یہ پیر ایکیس نمبر جو کہ میں نے لگایا ہوگا ہے البائنو ریڈے کا میل ہے اور البائنو سپلٹینو کی فیمیل ہے یہ البائنو ریڈے کا میل میں نے پوسیبل بلو ٹو کر کے لیا تھا لیکن یہ کنفرم نہیں ہو سکا سادہ یہ البائنو ریڈے ہی ہے اس کا سیکنڈ کلچ چل رہا ہے ایک انڈا آیا ہے تو اس کے بعد پہلے کلچ میں اس کے جو بچے ہیں وہ کیج نمبر سیون میں میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کیج نمبر سیون میں جو کہ دونوں کے دونوں البائنو سپلٹینو نکلے ہیں تو یہ لہٰذا کنفرمی ہوا کیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پہلے کلچ کے اس میں بچے ہیں کیج نمبر سکس کے جس میں ڈیڈی گرین سپلٹ پیل فیلو کی فیمیل ہے اور پار بلو سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے اس نے ماشاءاللہ سے جی کتنے بچے نکال لے تھے اس نے نکال لے تھے چار بچے نکال لے تھے جس میں سے ایک وی اول آیا تھا لیکن وہ انفرچنیٹلی ایکسپائر ہو گیا اور باقی کے جو ہیں وہ ماشاءاللہ پوسیبل پیل فیلو بلکل بہترین گروہتھ ان کی ہو رہی ہے جس میں سے یہ دیکھ لیں ایک جو ہے وہ گرین پوسیبل پیل فیلو بنا ہے اور باقی دو وائلٹ پیل فیلو نکلے ہیں اور دو بچے اس کے نیچے جو ہیں وہ فوسٹر کیے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک وائلٹ پیل فیلو پیس نکال کے دکھاتا ہوں الحمدللہ بہترین سائز یہ دیکھیں سائز دیکھیں اس کی ماسکنگ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا شارپ کلر ہے یہ دیکھیں اور یہ گرین ماشاءاللہ بہترین ہیوج سائز میں یہ دیکھیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس نے سیکنڈ کلچ کیا ہوا ہے تو امید ہے کہ اس میں کوئی بیول پیل فیلو مر پاس انشاءاللہ سروائیو کرے گا اس کے بعد یہ کیج نمبر 23 جس میں پیر لگا ہوا ہے جی کدھر ہے جی پیر پیر آپ کو دکھاؤں پہلے میں ایک منٹ ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جالی کے ساتھ بلو پیسٹرل سپلیٹینو کی انہوں کا میل ہے اور بلو فیشری سپلیٹینو کی فی میل ہے 23 نمبر اس کے میں اس نے بھی جو ہے وہ سیکنڈ کلچ کیا پہلا کلچ اس کا انفرٹائل گیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تین انڈے دے دی ہیں اب یہ اور انڈے دے گی اور یہ ماشاءاللہ 24 نمبر کیج آ گیا 24 جس میں یہ پیر ہے ایک منٹ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں تھوڑا اندیرہ کم ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ درستے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہاں سے دکھاؤں میں آپ کو یہ 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 آپ دیکھیں وہ سامنے جو ہے وہ پیر ہے البائنو ریڈے کی فیمیل ہے کریمینو کا میل ہے کریمینو کے پھر بھی تھوڑی بہت فلائے ہیں البائنو ریڈے کی بلکل بھی فلائے نہیں ہیں اور ماشاءاللہ جالی کے ساتھ وہ چپک کے اس کے بوکس کے اندر آتی جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس کا جو ایک بچہ نکلے اس کا اپنا جو کہ وہ ادھر فوسٹر ہے ماشاءاللہ جب وہ جو بچہ تھا تھوڑا چھوٹا تھا تو میں نے اس کے نیچے دو تین پیر کے بچے بھی فوسٹر کروائے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ بہترین ان کو جو ہے وہ فیڈ کرواتی تھی بہترین ان کو پال لائن انس نے تو پھر میں نے کہا اس کو اس سے دوبارہ لیئنگ لیتے ہیں تو اس کا ایک ہی اس کے نیچے بچہ رہ گیا تھا اس کا اپنا جو تھا تو وہ میں نے ادھر کیج نمبر فور میں فوسٹر کر دیا ابھی یہ جو فلال فری ہے کیونکہ یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی تو تین دن پہلے ہی بچہ جو اس کا اٹھایا ہے کیونکہ اس کو میں نے کہا ایک بچہ ہے اس کے نیچے وہ سیم ایج کے بچے تھے تو لہٰذا میں نے اس کو فری کر دیا ہے تاکہ یہ دوبارہ لائنگ کر دے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کے جو امید ہے کہ اس دفعہ اس کے ایک سے زیادہ بچے ہیں ہمارے پاس تو یہ تھی جی آج کی بریڈنگ پروگرس کے بعد اسے ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ جو ہے بہترین الحمدللہ پروگرس جا رہی ہے ابھی تک تو اس کے بعد جی یہ پیر ہے ہمارا راہ کا جو کہ بوکس میں فیمل کافی ٹائم گزارتی ہے ہر ٹائم جب بھی میں آؤں کمرے میں تو بوکس کے اندر گئی ہوتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ لینگ کر دے گی تو جو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آج سے انشاءاللہ دیلی بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی تو کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ پرسنل مسروفے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور دوستوں پسند شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ایسی ہی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ